اکرام تشریف فرمائے جناب مفتی حنیف خریشی صاحب اسلام علیکم آجناب آری خلومان جاوی صاحب اسلام علیکم رمضان چیپ صاحب اسلام علیکم مناب اللہ شبیر سنبی صاحب اسلام علیکم مناب مولانا فضل سبان صاحب اسلام علیکم بڑی خوشی ہوتی ہے بس یہ لما ایسا ہوتا ہے کہ نوی لگتا ہے مفتی صاحب بس عدا ہو گیا سب جو کچھ اس پوری محنت کو حالانکہ اتنی غلطی ہم سے ہوتی ہے ہمیں پتا ہے ہو جاتی ہے مگر یہ کچھ ایک ایسا عمل ہوتا ہے کالوز کی طرف پڑھتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم باہم سلام علیکم فرمائیے آنی شاید کر رہا ہوں جی میں نے ابھی آپ کا کال دیکھا ہے تو نیکی کے سگمنٹ کا تو اس حوالے سے میں بول رہا تھا جی کہ آپ رشتے کا بول رہتے ہیں ہاں میں رشتے کا بول رہتا ہے بالکل احمد میرے کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں لاہور میں ٹھیک ہے احمد رضا جو بیٹے ہیں تو اس حوالے سے نیکی کرنا جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے ہماری انفرمیشن بھی آپ پہلے لیں تاکہ تا بگلے گی بچے کے بارے میں فتا چلے سارا جو کچھ بھی احمد رضا آپ کو جانتے ہیں میرے کو جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے دانیش صدیقی لاہور میں چہاں آپ نے کھا رہا ہے مجمع دانیش صدیقی دانیش صدیقی آپ کہاں پر ہوتے ہیں کیسے جانتے ہیں لاہور میں میں نے پتا ہے احمد کو احمد ہی بات کر رہا ہے آپ سے آپ دانیش میں ہی کہاں رہتے ہیں لارنس روڑ پہ احمد دانیش صدیقی میں ان کو جانتا ہوں یہ جانتے بتا رہا ہے یہ اس بچی کے لیے رشتہ لے کے آئے کہنے میں شادی کرنے نیکی کا کام ہے اس میں نیکی میں آگے بڑھنا چاہیے اور میں احمد کو پتا ہے کہ جس میں میری دورمنٹ جو کیا میں پرویٹ کر رہا ہوں لیکن نیکی کا کام ہے دانیش صدیقی سے آج کا تعلق نہیں ہے میں اس کو برسوں پیسے سے جانتا ہوں بہت اچھے لئے اچھا دانیش پھر میں ان گھر والوں سے بات کرتا ہوں اور احمد کو بیش میں ڈالتے ہیں احمد اور ہم ان سے بات کر کے پھر آپ کو ہم یہاں بلوالے تھے ہیں آپ کی امی یا گھر کے جو نہ ایک دن ہمارے مہمان رہے ہم آپ کو ہوتیل میں چھراتے اور یہاں آپ ان کی گھر والوں سے ملنے اگر بات بن جاتی ہے تو عید پر پھر یہ مفتی انیف قریشی صاحبی نگاہ پڑھائیں گے میں نے اس لئے بولا ہے آپ کو یہ نیکی کا کام ہے یہ نہیں سوچنا جی کہ میں اے اور وہ بی اس دی اللہ کے گھر سب برابر ہیں ماشاءاللہ اچھا دانیش بھئی بتائیے کراچی میں آپ کے مجھے اگر میں غلط نہیں ہوں تو کوئی عزیز رہتے ہیں آپ کے کس علاقے میں رہتے ہیں تو ان سے ملاقات کر رہا ہے ان سے کر لیں ملاقات آپ بھی آ جائیں آپ امی ہے ان کی امی ہے آپ کی والدہ امی ہے امی کو لے کر آپ آئے میں آپ سے بھی بعد میں بات کرتا ہوں اگر یہ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ چاند رات کو یہاں پر ایک نکا دیو میں ان کی والدہ سے ملا ہوں میں نے بھی مٹھی چاہرے آپ کر لیتے ایک بے سہارا لڑکی آئی تو اس کے نکا کا معاملہ تھا ہم نے اپیل کی دیکھیں ایک اپیل آئی تو ہم کر لیتے ایک کال کی طرح رہے دکھائیے دیکھا تصویر کو دکھائیے یہ دکھائیے دیکھا تصویر دکھائیے پغیر تصویر دکھائیے نہیں آپ نیک تھے موجود ہونا آپ کو بھی دکھائیے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ڈاکٹ صاحب ماری فرسلام جی فرمائیے ڈاکٹ صاحب میرے دو سوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ کیا عورت جو ہے گھر میں ہی عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے صحیح اور اور دوسرا یہ ہے کہ سینیٹائزر لگا کر مطلب ملجد میں ہم با جماعت مطلب نماز پڑ سکتے ہیں کیا کر کے سینیٹائزر سینیٹائزر لگا کر آچھا عورت کیا عورتوں کی جماعت کرا سکتی ہے پہلی بات دوسرا ہی کہ سینیٹائزر لگا کر اور ماس لگا کر امامت ہو سکتی ہے دماز پر سکتے ہیں جہاں تک مسئلہ عورتوں کی جماعت کا ہے اگرچہ عدیث مبارکہ میں اس کا موجود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام کی ایک اور صحابیہ تھی انہوں نے نبی علیہ السلام سے خصوصی طور پر اجازت دے کر گھر میں جماعت کروائی تھی لیکن عورت اگر جماعت کروائے تو وہ عورتوں کے درمیان یعنی کہ آگے امام کی طرح نہیں ہے ویسے یہ متوارث اور اجماع کے خلاف ہے یعنی امت میں اس طرح بعد میں کسی نے اس کو پریکٹس نہیں کی ہے اگر یہ سنت طریقہ ہوتا یا اس کے جواز کی صورت ہوتی تو پھر بعد میں نبی علیہ السلام کے جو صحابہ گزریں صحابیات گزریں ہیں ان کی ازواج یا بیٹیاں وہ بقاعدہ طور پر حضرت عمر کے بعد تو پھر مسجدوں میں جانے پر بھی بین ہو گیا تھا یعنی عورتوں کے لازمی نہیں رکھا گیا تھا تو پھر وہ خواتین کے جو گھروں میں ان کے لیے گھروں میں اجازت دی جاتی حالانکہ ہمیں پوری تاریخ میں اس کے بعد کوئی جو ہے نا یہ ایسا سلسلہ نہیں ملتا اس لیے جو ہمارے فقہائے کرام ہیں انہوں نے اس کو قرائیت کی اوپر محمول کی ہے یعنی مقروع ہے اور اگر عورت کرواتی بھی یہ جماعت تو پھر وہ درمیان میں رہے باہرحال اتفاقی طور پر عورت مردوں کی جماعت جو ہے نا وہ نہیں کروا سکتی ہے جزاک اللہ کیا سب سنن نیسائی میں روایت حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم گھر میں نماز جماعت کرا لیا کریں آپ نے انہیں اجازت مرحمت فرمائی اور جس طرح قریشی صاحب نے فرمایا کہ جس طرح مردوں کی امامت ہوتی ہے کہ مرد کا مسلح ایک صف آگے ہوتا ہے اور مقتدی پیچھے ہوتے ہیں خواتین کی امامت اس طرح نہیں ہوگی وہ اسی پہلی صف میں کھڑی ہوگی البتہ مثال کے طور پر نو عورتیں ہیں تو چار اس طرف ہوں گی دائیں طرف چار بائی طرف ہوگی تو نمی عورت جو امام بن رہی ہے وہ ان کے وسط میں بیچ میں سنٹر میں کھڑی ہوگی عورت عورتوں کی امام بن سکتی ہے کتاب و سنت کی روح سے البتہ عورت مردوں کی امام نہیں بن سکتی میسی صاحب اس پہ آپ اضافہ کرتا چاہیے کرنے والا وہ سینٹائزر اور ماسک کا تو بتائی دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تھوڑی پروگرام کی سینٹائزنگ کی بات کریں بیٹھے ہوئے تو تو سبھی پریشان ہو رہے تھے کہ ٹائم بہت زیادہ نکل جا رہا ہے اور پورا سیگمنٹ کل کسی نے حساب کیا تھا تو ہمارا تیرہ چودہ منٹ کا بانی جہاں تو بہرحال نہیں نہیں غلط حساب کیا گئے عساب کل دی جائے کل آپ کا چالیس منٹ کا تھا تو آج بھی ہم خاصت دیں کل آپ نے ڈان پر جب گفتگو کی تھی ماشاءاللہ اتنی آپ دیر تک بہترہا کوئی پتہ نہیں تھا تو تھوڑا سا انتظامیہ سے کہی کہ ٹائم کو نہیں ٹائم بلکل صحیح آپ بولیے تو اس وقت بھی آپ لوگ چار منٹ بول چکے ہیں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سینٹائزر میں جو الکوہل ہے وہ سنٹھٹک الکوہل ہے جس کو ظاہران میتھنول کہتے ہیں اس کو پینے سے انسان مر سکتا ہے جیسے کہ بعض ملکوں میں لوگوں نے غلط اسے پی اور ہو اس کو نجاست کے حکم میں نہیں دیا گیا وہ مسکر وہ الکوہل جو مسکر ہو نشہ لاتا ہے وہ نجز بھی ہے وہ حرام بھی ہے اور اسی لئے کپڑوں میں یا ہاتھ میں لگا ہوا ہو تو پھر اس کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ سب سنٹھٹک الکوہل دیں اس میں قطعا کوئی مشکل نہیں اور ماسک بھی لگا سکتے ہیں ماسک میں اچھا مفتی فضل صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اگر اس میں کوئی اضافہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں وقفہ لیتا ہوں پھر ہم اگلی کال کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں ٹھیک ہے نا چلے ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں وقفہ یہ ہے کہ لاہور میں یعنی داتت دربار کے ارگر رہنے والے اور راوی کنارے بسنے والے اپنے چھٹے روزے کو افطار کرنے کی تیاری کریں اور اس یعنی اس وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بہت سارا ٹائم ابھی باقی ہے مسئلہ صاحب ابھی کافی آپ نے بیان کرنا ہے وقفے باہ حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ایک مرتب پھر آپ کو آمر آن لائن میں خوش آمدید کرتے ہیں اور کالز کی طرف پڑھتے ہیں السلام علیکم بڑی مہربانی جناب بڑی مہربانی بڑی محبت آپ کی بڑی محبت اور بلو خصوص کاری خلیر رمان جعوید صاحب کے لئے بہت ساری محبت کاری صاحب سے ہمارے سب سے محبوب کاری ہمارے کاری صاحب ہیں سوال کی سوال ہے میرے دو سوال ہیں میں بیسکلی ایک بہت چھوٹی تھی انجیو رنگ کرتا ہوں اچھا تو ہم راشن مغرق کے حوالے سے کچھ تقسیم کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے کہ زکاة وہ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں جس کا ہم راشن لوگوں میں تقسیم کریں لیکن ہم جن لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں وہ سفید کچھ لوگ ہیں کیا ہم اس زکاة کے پیسے سے ان کو راشن دے سکتے ہیں جنسے ان کو وقتی پریشانی آئی ہے ورنہ وہ ایسے لوگ پر جو آگے بڑھ کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور آمد دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے رمضان المبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی بڑھ جاتی تھی تو رمضان المبارک میں راشن تقسیم کرنا اور اگر وہ زکاة کی مد میں ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے صاحب نساب یعنی اگر وہ نہیں ہے اسی کو زکاة دی جا سکتی ہے صاحب نساب نہ ہو اس کی ملکیت میں ساڑھے ساتھ طولہ سونا نہیں ساڑھے باون طولہ چاندی نہیں یا ساڑھے باون طولہ چاندی کی مالیت پچاس پچپنہزار کیش نہیں یا اتنا تجارت کا یا ضرورت سے زائد سامان جس کے پاس نہیں تو وہ مستحق کے زکاة ہے اس کو زکاة دی جا سکتی ہے کیش کی صورت میں بھی راشن کی صورت میں بھی اور اس کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ راشن ہے اگر اس کی عزت نفس مجروع ہوتی ہے وہ سفید پوش لوگے تو بغیر ان کو بتائے کہ یہ زکاة کی رقمیں وہ بھی دی جا سکتی ہے بس اتنا یقین ہو کہ یہ اس وقت مستحق کے زکاة ہے حالات کا مارا ہوا ہے خیر اننا سیمائی انفا اننا اس لوگوں میں سب سے بہتر ہوئے جو لوگوں کو نفع پہنچے جو صحیح فرمائیں پس یہ دیکھنے کے سادات کو نفع پہنچے حریف خریشت اس میں دیکھیں زکاة کے حوالے سے جس کو آپ مالک اس کی دو شرطیں ہیں کہ ایک تو جو بندہ جس کو آپ زکاة دے رہے ہیں کہ وہ زکاة کا مصرف ہو اور دوسرا لازمی طور پر لازمی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ اس میں وہ شرائط پوری پائی جاتی ہو یعنی اس کو آپ مالک بنائیں اب اس میں سادات بھی نہ ہو پھر وہ صاحب نصاب بھی اس کا نہ ہونا یہ بھی ضروری ہے پھر اس کو مالک بنانا اب یہاں جو راشن تقسیم ہوتا ہے میرے خیال میں اس میں کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے کہ یہ سید ہے غیر سید ہے حتیٰ کہ بعض دفعہ سب ہی ہوتا ہے کہ وقتی طور پر جن لوگوں کا ظاہری ان کے آلت ٹھیک نہیں ہے آپ ان کو بھی دے دیتے ہیں علاقہ وہ مالی طور پر اچھے مستاقم ہوتے ہیں تو اس لیے میرے خیال میں جو زکاة کی رقم بے شک اس قسم کے ادارے وصول کر لیں لیکن وہ اس راشن میں ڈالنے سے پہلے ہیلے شریع ہیلہ تملیق جس کو کہتے ہیں وہ لازمی طور پر کر لیں تاکہ تمام قباطوں سے وہ بچے ہیں یاد رکھیں جتنی انجیوز جو ادارے زکاة کسی کی کلیکٹ کر رہے ہیں وہ اس کے زامن ہیں یعنی اگر وہ صحیح جگہ پر نہیں دیں گے تو قیامت والے دن ان سے ہی اس کی وصولی ہوگی یعنی وہ اس کے جو ہے نا وہ مسئول ہیں ان سے سوال کیا جائے گا کہ بھئی تم نے اس کو صحیح کیوں نہیں ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ مدارس کے اندر اسی طریقے سے ڈاک صاحب یہ بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ مدارس کے اندر یہ جو علماء کو ہم لوگ زکاة بس یہ ایسے ہی چل جاتا ہے آپ یقین کیجئے ایک کے بہت بڑی بڑی احتیاطیں ہوتی ہیں یعنی ایک ایک روپے کا حساب ہوتا ہے پھر اس کا مقاعدہ طور پر اس کے مسارف اس کو دیکھا جاتا ہے چنے جاتا ہے اس کے بعد زکاة تو یہ ہر ایک کو زکاة نہ دے دی جائے ایسے طور پر یا تو خود یقین کر کے کہ جی یہ بندہ مستحق ہے یا پھر جن انجیوز کو دیتے ہیں ان کو پابند بنائیں کہ وہ اس کے اوپر پورا پورا ہیلا کریں جزاک اللہ ڈاکس صاحب محترم حنیف قریشی صاحب نے بلکل بجا فرمایا کہ اس میں احتیاط بلکل بھی نہیں برتی جاتی اور خاص کر یہ جو راشن وغیرہ کا معاملہ ہے یہ ایک اجتماعی مسئولیت ہے اور اس کی ذمہ داری بھی بہت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب آیا اور انہوں نے اپنی جیب میں سے جوتے کے دو تصوے نکال کے دیئے اور کہا کہ میں نے خیبر کے جنگ میں سے یہ دو تصوے اٹھائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں تجھ سے یہ قبول نہیں کروں گا جب تک کہ قیامت والے دن تو یہ دونوں تصوے لے کر میرے پاس آئے گا اس وقت تجھ سے بات ہوگی یہ جو اجتماعی معال ہوتا ہے اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ شخص کے بارے میں کہا صحابہ آئے کہنے لگے شہادہ اللہ کی رسول فلان کی شہادت آپ کو مبارک ہو آپ نے فرمایا اس کی شہادت کی مبارک بات دیتے ہو جو دو زک کی چادر میں لپٹا ہوا ہے صحابہ حیران ہوگے تو شہید ہوا ہے وہ دو زک کی چادر میں کیسے لپٹا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر کے مال میں سے ایک چادر ملی تھی اس کو پسند آئی تھی اس نے بیت المال میں جمع کرانے کے بجائے اس کو خود ہی الگ سے رکھ لی تھی تھا بے شک ضرورت مند تھا لیکن بیت المال میں جمع کراتا اور پھر اللہ کی رسول سے کہتا یا رسول اللہ مجھے اس کی ضرورت ہے آپ اس کو دے دیتے لیکن اس نے خود ہی رکھ لی کے ہو سکتا ہے میرے حصے میں نہ آئے فرمایا اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالی نے اسی چادر کو اس کے جسم کے اوپر لپٹا دوزک کی آگ بنا کر اس چادر کو تو یہ جو اجتماعی مسئولیت ہے بہت ہی سخت ہے واقعی لوگ احتیاط نہیں کرتے بھلے مدارس والے ہوں مساجد والے ہوں جس نام سے وہ پیسہ لیتے ہیں اس کو اسی مد میں کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور بات بتایا دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم زکاة کو راشن اس میں راشن کی مد میں اصل میں راشن میں آج کل اتنی بے احتیاطی جا رہی ہے کہ آپ خبریں یہ بھی سن رہے ہوں گے کہ راشن لینے والے واپس دکانوں پہ آکے بیچ رہے ہیں اب وہ زکاة کے پیسے سے آپ نے راشن خریدا اور پھر وہ آپ کا راشن دکان پہ بک رہا ہے تو اس کا کوئی فیدہ نہ ہوا تو آپ پہلے ان کی سفید پہوشی کا بھرم اس میں بھی نہیں ہے اگر آپ آٹے کی بوری یا گی وغیرہ کوئی چیز ان کے گھر پہ ڈالتے ہیں تو خود یہی چیز ان کے لیے بدنامی کا باعث بنتے کہ اچھا یہ بھی راشن پہ پل رہے ہیں یہ داگ کا باعث بنتی ہے آپ خاموشی سے ان کی مدد کریں پتہ کروائیں کہ ان کو ضرورت کس چیز کی ہے مثال کے طور پر ان کو کپڑے کی ضرورت ہے آپ عید کے نام پہ یار میں اپنے بچوں کے لیے کپڑے لائے تھا اور جنید بھئی میں آپ کے بچوں کے لیے بھی کپڑے لائے ہو آپ اس کے لیے اسی طرح عید آ گئی اب آپ ان کو مدد کرنا چاہتے ہیں آپ عیدی کے طور پر ان کے بچوں کو جائیں لفافے میں پیسے بند کریں جو بھی مدد آپ کرنا چاہتے ہیں بے شک وہ زکاة فن سے آپ اس کو نہ بتائیں آپ عیدی کے طور پر آپ ان سارے بچوں کو وہی زکاة اس کی عزت نفس بھی مجرور نہیں ہوئی اور اس کی مدد بھی ہوگی اور صحیح جگہ پیسہ بھی لگ گیا اور صحیح طریقے سے لگ گیا دوسری خامی یہاں پر دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ مستحق کو ڈوننا اور مصرف کی تلاش کرنا یہ تو ضروری ہے لیکن جس کو دی جا رہی ہے اس کی عزت نفس مجرور نہ ہو اب ناوڑے سوسائیٹیز میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے سیلفی بنا رہے ہیں حکم تو یہ تھا کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے یہ مومن کا ایسا صدقہ یہ ہوا سے پانی سے آگ سے لوہے سے اور پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا تو ہم ایک آٹے کی بوری ہم راشن اسی لیے دیتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ڈسپلی ہوتا ہے نظر آتا ہے اس میں تصویریں ہوتی ہیں پھر وہ چل کر آتے کارڈ بڑھتے لائنے لگی ہوتی ہیں لیکن مفتی صاحب اس میں تو سروں و اعلانیہ کا قرآن کا بھی حکم ہے کبھی چھپکے دو کبھی دکھا کر دو تاکہ لوگوں کو ترغیب تو ہو لیکن ہم تو ولیل اکسری حکم الکل پہ جا رہے ہیں لیکن وہ سروں و اعلانیہ میں کہا جائیں وہ بھی تو قرآن کا حکم ہے پہلے مجھے وہ بتایا نا قرآن کے فاضح حکم ہے اس لیے تو دینے کو کہا ہے کہ اگر آپ نہیں دیں گے نہیں بتائیں گے تو جو لوگ نہیں دینا چاہتے وہ کیسے آگائیں گے میں یہی آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ اس وقت اعلانیتاں دینے والے اور خفیہ دینے والوں کا آپ ریشو معلوم کریں ظاہر اسی بات ہے کہ میں خود ہم اس پیل میں سر کورونا میں اس وقت ریشو معلوم نہیں کر سکتے اس وقت حالات ایسے ہیں کہ اگر جو دینا چاہ رہے ہیں اس کو بلکل بلائیں تاکہ وہ دے تاکہ جو موقع آپ کو پتہ ہے اس وقت سیٹ جو ہے انہوں نے پیسے چھپائے رکھے ہیں نہیں دے رہے نہیں نکال رہے تو یہ اگر ہم نہیں دکھائیں گے تو کیسے دیں گے میری بات پوری سن لیں میں یہی ارز کر رہا ہوں بس کہ ایک وقفہ لیلو آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف نشاندہ ہی کی کہ اس وقت ہم جو زکاة صدقہ خیرات دیتے ہیں تو ترغیب کے لیے ہمیں تھوڑا سا شو بھی کرنا چاہیے تو قرآن کریم کی سلسلے میں رہنمائی یہ ہیں اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارَ سِرَّ وَعَلَانِ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات میں دن میں چھپ کر اور علانی تل تو اب دیکھیں قرآن کریم نے اسی سیناریو میں دوسری آید بھی فرمائی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَارَ کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر قَلَّذِي يُنفِقُ أَمْوَالَهُ رِعَاءَ النَّاسَ اس آدمی کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دیکھاتا پھرتا ہے اب ہم سو فیصد یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری دنیا جو شو کر رہی ہے یہ دیکھلا با کر رہی ہے ظاہر ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو فرمایا حَلَّا شَقَقْتَ قَلْبَا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا ہے حضرت عسامہ بن زہد کو بھی کہتا ہے لیکن ہم سو فیصد یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ساری دنیا جو دیکھلا کر دے رہی ہے وہ ریا سے پاک ہے وہ ریا سے پاک ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو دینے وہ بہت ہی زیادہ اچھے ہیں جی الحمدللہ تو اس پینل کی خوبصورتی اور حسن یہ ہے کہ ایک خامی اور ایک بیماری پر ایک عالم کبھی آپ روشنی ڈالتے ہیں دوسرے کو ہم اسی لیے کہ ایمان و بین الخوفی و رجا تو تھوڑا سا بیلنس اور توازن آ جاتا ہے امید اور خوف کے درمیان بلکل بلکل انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں خدا کی راہ میں مٹ جا خدا کے نام پہ بگ جا یہی ایسی تجارت ہے جسے بے خطر بھائی 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 جی مفتی صاحب لگ صاحب اس میں ہمیں جو شریعت نے حکم دی ہے ایک تبلیغ اور جس کو کہتے ہیں آپ ترغیب علماء کا جو مقام ہے یا ان کی جو شان ہے وہ ترغیب کے حوالے سے تو لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی ریاکاری نہ کریں یا آپ دکھلاوہ نہ کریں لیکن کسی پر حکم لگانا کہ فلان جو ایسے کر رہا ہے وہ ریاکاری کر رہا ہے یہ وہ جو دوسری عدیث اس کے خلاف ازن المومنین خیرہ کہ مومن شخص کے حوالے سے تم بھلائی کا گمان کرو تو چونکہ اس میں بھلائی کا گمان یہی ہے کہ بھائی وہ اس لیے یہ دکھا کر کر رہا ہے تاکہ اور لوگوں کو بھی ترغیب ہو دکھ سم نے ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے پہلی بات یہ کہ اپنی جو ہے نا وہ گھر کی قدر نہیں ہوتی ہے آپ ماشاءاللہ انٹرنیشنل آپ نے اقوام میں سفر کیے ہوئے آپ کو اندازہ ہے خدا کی قسم جو پاکستانی قوم کے اندر سپیرٹ اور جذبہ اور حمت ہے نا دنیا کی کسی قسم آپ لوگ نام لہتے ہیں امریکہ کو یہ میں نام نہیں لہتا یہ کسی یورپ کی یا دوسرے ملکوں کو وہاں کوئی مر رہا پانی نہیں پوچھتا یہ پوچھتے اٹھاتے نہیں یہ لاش نہیں اٹھاتے بھائی جان سب سے زیادہ چیرٹی اگر ہے غریب بیشت کے اندر پاکستان کے اندر ہے دو آزار پانچ کے اس زلزلے کو اب یاد کریں کہ وہ وقت کے جس وقت مجھے آج بھی یاد ہے کہ ٹیلیویجن کے اوپر یہ اپیل کی گئی تھی تو ایک دو دنوں کے اندر اللہ اکبر یعنی اس وقت چونکہ میں ادھر ہی تھا ہمارا بھی علاقہ پورا متاثر ہوا تھا میں دبائی تھی دیشریہ چھوڑ کے میں آیا تھا تو ڈاک صاحب وہاں سڑکوں پہ بمپر ٹو بمپر ٹرکوں کی اتنی لائنیں تھیں کہ ادھر ہریپور سے پیچھے تک وہاں گڑی بھی بلہ اور ان علاقوں میں یا والا کوڑ اس طرح ٹرک لگے ہوئے تھے تو پوری قوم نے بتا دیا کہ ہم لوگ ہیں تو ان کو ظاہر ہے اگر کوئی اچھی نیت سے میں کسی کو سامنے ایسے کر کے دیتا ہوں میری نیت یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر دوسرا آدمی بھی اس طرف ہے تو یقیناً وہ جو ہزار بندہ دیکھ کر وہ اس کام کی طرف مشغول ہوگا یا اس کی طرف ترغیب اس کو آئے گی اس کا سوا بھی اس پہ لے دینے والے کو ہوگا ہمیں نیت ٹھیک رکھتی جائی بلکو سکھ جرسل آپ کا سوال اور دونوں علماء کا جواب اس کی روشنی میں جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ مخفی طریقے سے دینا یا اعلانیہ طریقے سے دینا اس میں کون بہتر اور کون زیادہ عجر رکھتا ہے یہ دینے والے کی نیت پر منحصر ہے دینے والے کی نیت پر منحصر ہے اور دوسری بات جو پاکستانی قوم کے جذبے کی تھی وہ قریشی صاحب نے کہا بلکل بجا فرمایا لیکن اس وقت کرونا سے ہمیں اتنا ڈرائی جا رہا ہے اتنا ڈرائی جا رہا ہے کہ وہ جذبہ بھی ہم سے ختم ہوتا جا رہا ہے اب کوئی بندہ سڑک پہ تڑپتا ہوا نظر آئے تو دوسرا کہتا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا کرونا واہ تو اس کو اتنا ہوا بھی نہ بنایا جائے کہ ہم سے ہم سے جو ہماری اخلاقی قدریں ہیں وہ بھی ختم ہو جائے اپنے عرض پاک کے لئے ایک شیر خدایہ میری عرض پاک پر اترے خدایہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زبان نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں جہاں خیزہ کو گزرنے کی بھی مجال مجال بابا شکریہ